محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ کیا ہم دو مثالیں لیں گے ایک برائی ہے شراب اور شراب سے کتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں کتنی سارے سوشل پرابلمز ہوتے ہیں کتنی ساری تکلیفیں اس دنیا میں ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں ہم پہلے دیکھیں گے ریسنٹ ٹائمز میں شراب ختم کرنے بند کرنے والے کچھ ایکسپیرمنٹس پروہیبیشن کی ہم مثال جو دیکھنے والے ہیں وہ ہے امریکہ کی امریکہ نے 1920 میں پورے کے پورے امریکن سٹیٹس میں شراب کو پروہیبیٹ کر دیا یعنی کہ بین کر دیا 1920 سے جو پروہیبیشن شروع ہوا وہ 1933 یعنی 1933 تک چلتا رہا پورے چودہ سالوں تک جیسا کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں شراب کی کنٹینرز جگہ جگہ پہ جب پکڑے آتے وہاں پر بہا دیے جاتے لیکن یہ ایکسپیرمنٹ بہت بری طرح سے فیل ہو گیا پاپلر سائنس میکزین میں آئے ہوئی اس ریپورٹ میں چند چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو خود پروہیبیشن کمیشنر تھے ڈاکٹر جیمز ایم ڈورن انہوں نے جو ریپورٹ بتائی اور جو سٹیٹسٹکس آج وائیڈلی نون ہے جو کئی ساری اس طرح کی ریپورٹس مینسٹریم امریکن میڈیا میں بہت زمانے سے آتی آئی ہیں جب شراب بیچنا اوفیشلی بند ہوا گورمنٹ نے پروہیبیٹ کیا تو انڈرگراؤن طریقے سے مافیا اس کی ڈیلنگ کرنے لگے بوٹ لگرز آ کر کے شراب اللیگلی جگہ جگہ پر بیچنے لگے شراب کا اللیگل بزنس یہاں تک پہنچ گیا کہ اس زمانے کے 3 بلین یو ایس ڈالرز کا سالانہ انکم تھی اللیگل لیکر سے جو ٹیکس فری انکم تھی کیونکہ وہ ٹیکس ایویڈڈ انکم تھی اس زمانے کے 3 بلین یو ایس ڈالرز یعنی آج کے کتنے ہوئے آج کے 42 بلین یو ایس ڈالرز ہوئے یعنی کہ انڈین روپیز میں اگر دیکھیں تو ساڑھے ستائیس لاکھ کروڑ کی سالانہ انکم ہوا یہ کہ سارے یہ انڈرگراؤنڈ مافیا جو شراب بیچ کر اچھی کمائی کرنے لگے اس کمائی کی وجہ سے وہ زیادہ سٹرانگ ہوئے اور سٹرانگ ہونے کی وجہ سے پورے کے پورے امریکہ میں کرائیم بڑھ گیا آپ کے سامنے ریپورٹ موجود ہے کہ اس پیریڈ میں کرائیم 24 ٹکا بڑھ گیا امریکہ میں شراب بین ہوا ایک چیز آسانی سے ملنے لگی اور وہ ہے ڈرگس ڈرگ اڈکشن 44.6 پسنٹ بڑھ گیا پولیس ڈپارٹمنٹ انفورس کرنے کے لیے گورمنٹ کو بڑھانا پڑا تقریبا 11.4 پسنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کا کاؤس بڑھ گیا لیکن لاسٹ میں جو شراب کا کنزمشن جو کم ہونا چاہیا تھا پروہیبیشن کی وجہ سے ریپورٹ میں آ رہا ہے کہ شراب کا کنزمشن 60 to 70 پسنٹ بڑھ گیا انکریز ہو گیا یعنی کہ پروہیبیشن کے باوجود اتنی تکلیف, مافیا, ڈانز وغیرہ یہ سب کے باوجود آلکوہل کنزمشن کم نہیں ہوا اُلٹا بڑھ گیا آج تک شراب کا پروبلم جگہ جگہ پر چل رہا ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کی مطابق دنیا کے 100% لوگوں میں سے 38.3% لوگ شراب پیتے ہیں اور ایوریج ایک شخص کا ہے 6.2 لیٹر شراب سال بھر میں پی لیتا ہے انڈیا کی اگر ہم ریپورٹ دیکھیں تو انڈیا کی 30% پوپیلیشن شراب پیتے ہیں اور اس میں سے 11% تو بلکل ہیوی ڈرنکرز ہے یعنی کہ شراب ہی ہیں جن کے لیے پروبلم بن چکا ہے ان کا شراب ایک ایوریج انڈیاں 4.3 لیٹر شراب پیتا ہے لیکن ڈروریل ایریاز میں تقریبا 11.4 لیٹر شراب پیا جاتا ہے انڈیا میں 33 لاکھ جانے شراب کی وجہ سے جا چکی ہے اور ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی شراب کی وجہ سے چار سال کم ہو چکی ہے یہ ہے ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن کی ریلیز ریپورٹ پوری دنیا کی کنٹریز کی جو آپ بلیک میں دیکھ رہے ہیں وہ کنٹریز سب سے زیادہ شراب پیتی ہیں جو بران میں دیکھ رہے ہیں وہ ان سے کم اور سب سے کم جو ہے جو آپ کریم کلر کی کنٹریز دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جن کی وجہ سے مسلم کنٹریز کا کلر کیا ہے وہ آپ خود دیکھ لیجے آج تک دنیا کے لوگ شراب کے پرابلم کا صحیح سیلیوشن نہیں پاسکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج انڈیا میں بھی کئی سٹیٹس میں شراب پروہیبیٹڈ ہے اور ہم اس کوشش کو انکاریج کرتے ہیں اس کی مبارکبادی دیتے ہیں لیکن امریکہ میں پروہیبیشن میں جو ڈیفکلٹیز آئی اس میں سے بہت ساری ڈیفکلٹیز آج انڈیا میں بھی چل رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے یہ ایک انسان نے وہاں کے ایرپ سسٹم جس کے اندر شراب سے بلائنڈ محبت کی جاتی تھی شراب کو خاص پیا جاتا تھا اسے کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے لیکن یہ شراب کے پرابلم کو انہوں نے کیسے ڈیل کیا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا ورز آیا آیت آئی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر ٹو آیت نمبر ٹو ون نائن جس آیت میں صرف اتنی بات کہی گئی کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو اس میں بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان فائدے سے بہت زیادہ ہے یہ بات سے ایک ذہن بنا کہ نقصان زیادہ ہے پھر اس کے بعد قرآن کی آیت آئی سورہ نساء سورہ نمبر فو آیت نمبر فوٹی تری لا تقرب اس صلاح وانتم سکارا نماز کی قریب بھی متاؤ نشے کے حال میں اب نماز دن میں پانچ بار پڑھنا ہے تو نماز کے ٹائم پر شراب نہیں پی سکتے یہ بات کلیر ہو گئی لیکن اس کے بعد قرآن کی تیسری آیت اس موضوع پر نازل ہوئی سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبے جس میں اللہ نے کہا یہ شیطان کے کاموں کی گندگی میں سے ہے ان سب سے دور رہو اگر کامیاب ہونا ہے تو جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور شراب فائنلی پروہبٹ ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کے کنٹینرز جس طرح سے آپ نے فوٹوگرائف میں دیکھا اس زمانے میں شراب کے کنٹینرز جو خالی کیے گئے وہ اس کے بعد بھرے نہیں گئے پورے کے پورے معاشرے نے ٹوٹل پروہیبیشن ایکسپٹ کر لیا شراب پروہیبٹ ہو گیا اس کے بعد کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر شراب پیتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے چالیس یا اسی کوڑے مارے جاتے یہاں تک کہ شراب کا سسٹم ٹوٹلی ختم ہوا گیمبلنگ جوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے سیولائز ورلڈ میں یہ دو ہزار سولہ کی ریپورٹ میں آیا ہے کہ کونسی کنٹریز گیمبلنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہی ہیں لاؤس کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان جو ہنڈرڈین سکسٹین بلین یوئیس ڈالرز کا ہے وہ امریکہ کا ہے پھر اس کے بعد چائنہ اس کے بعد جپین اس کے بعد اٹلی اور اگر آپ دیکھیں پر یوزر کے نقصان کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ نقصان آسٹریلیا نے کیا ہے انڈیویجولی سنگپور نے کیا ہے آئرلیند فنلیند یونائٹڈ سٹیٹس نیوزرلیند میرے براؤرز ان سسٹرز اسلام نے یہ جوہے کا پرابلم جس کے ذریعے انسان جب لتھ لگ جاتی ہے جب اسے ایڈکشن لگ جاتا ہے جوہے کا تو وہ اپنی پرسنل سیونگز گوا دیتا ہے اپنے پیسے گوا دیتا ہے کرزے میں آ جاتا ہے لوگوں سے بورو کرتا ہے یہاں تک کہ کئی ساری گلت چیزیں کرنے لگتا ہے تاکہ وہ جوہے کی اس لط کو پورا کر سکے اسلام نے اس چیز کا ایزی طریقے سے شراب کے ساتھ میں خاتمہ کر دیا یہاں تک کہ جوہاں ہر فارم آف گیمبلنگ بینڈ ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہر فارم آف گیمبلنگ بینڈیوز بنانے میں